سمسکر دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لئے شام کی سبھی تازہ اور بڑے خبریں فڈا فڈا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑے خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر گرجے راہل گاندھی بولے اس دیش میں مہنگائے غریبے اور برزگاری کو بی جپی نے دیا ہے بڑاوہ وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو غلام نبی آزاد کی پی ایم نریندر موڈی کو سلحہ بولے تین ست ستر جتنا آسان نہیں ہے یونیفارم سیویل کوٹ پورے پورے دھرم کے لوگوں کو ناراض کر کے سرکار اپنے پیر پر کلھاری مارے گی وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راہل گاندھی اترے کھیتوں میں تو بی جپی کو لگ گئی مرچی دراصل آپ کو بتا دے راہل گاندھی کا ویڈیو کل سے ہی وائرل ہے جب انہوں نے کھیتوں میں جا کر مہلاوں کے ساتھ دھان کٹا بتائیں کیا کچھ بولا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پرینک گاندھی کا بی جپی کے اوپر بڑا حملہ بولے میرا بھائی یودہ ہے وہ کسی بھی طریقے سے ڈرنے والا نہیں ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو وہیں اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ممتہ بیرر جی بی جی پی کے اوپر جم کر گر جی بولے فنسہ کی ذمہ دار بی جی پی ہے بتائیں گے آخر کار بنگال پنچات چناؤ کو لے کر کیا کچھ بولا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو شرط پوار کی دو ٹک نامے ریٹائر ہوں گا نامے تھک کر بیٹھوں گا آپ کو بتا دے شرط پوار نے صاف کہا کہ میں ہمیشہ سکریہ رہوں گا راجنیتی میں وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کاجل کا بیان بولے ہمارے دیش کے نیتا پڑے لکھیں نہیں ہے اس لیے ہمارا دیش تیزی سے آگا نہیں بھیڑا آپ کو بتاتے چلے ایسا لگ رہا موڈی سرکار پر تنجی کس گئی کاجل بتائیں گے کیا کچھ بولا انہوں نے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسال آپ کو بتاتے چلے بنگال ہنسا کے اوپر جم کر ہوئی سیاست جی ہاں دھرنجن چودری کا ممتب اینر جی کے اوپر بڑا حملہ بولا اپنے استفادے دے ممتب اینر جی وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ارون کے جیوال نے بی جی پی کے اوپر بولا بڑا حملہ بولا آپ کی نیڈی روز جھوٹی خبریں چلاتی ہے کانگریس کے بارے میں بھی بولا کہ آخر وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو سارے خبریں دوستو فڑا فڑ انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے راہل گاندی سپریم کورٹ پہنچنے کے بعد راہل گاندی نے کہا کہ اگر جیل بھی جانا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا آپ کو بتاتے چلے دوستو راہل گاندی کے پاس بس اب ایک راستہ بچا ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ کا دروازہ آپ کو بتا دوں سب سے پہلے سورت ہائی کورٹ نے راہل گاندی کی یاچی کا خارج کر دی اور اس کے بعد گجرات ہائی کورٹ نے بھی راہل گاندی کی یاچی کا خارج کر دی آپ کو بتاتے چلے اب راہل گاندی سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں کیاچی کا دائر کی ہے جہاں پر ان کو سپریم کورٹ میں بتایا گیا کہ کیسے راہل گاندی کو دو سال کی سرس رائے گئی ہے اور ان کا قصور کچھ بھی نہیں تھا اس کے باوجود بھی اب اس کا فیصلہ ڈی وائی چند چون کریں گے آپ کو بتاتے چلیں حالانکہ ڈی وائی چند چون نے اب تک جو فیصلے کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں لیکن دوستو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا یا پھر راہل جیل جائیں گے یا پھر ان کی صدستہ ہمیشہ کیلئے رد ہوگی آپ کو بتاتے چلیں راہل گاندھی نے کہا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا میری صدستہ بھلے ہی زندگی پھر کے لیے بھی رد ہو جائے تب بھی میں اپنی بات رکھتا رہوں گا راہل گاندھی نے کہا کہ اگر سج بولنے کی یہی سجائے تو یہ مجھے منظور ہے میں سج بولنا نہیں چھوڑوں گا آپ کو بتا دیں موڈی سرنیم سے جڑا ہوا یہ معاملہ تھا جہاں پر راہل گاندھی نے ایک بار حالانکہ یہ بیان آپ سمجھئے یہ بیان کرناٹک کا تھا بولا کرناٹک میں گیا لیکن ایف آئی آر جو ہے گجرات میں ہوتی ہے اور جو کیس ہے وہ اسم میں چلتا سوری جو ہے وہاں پر گجرات میں چلتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں ایف آئی آر کہاں کی گئی جبکہ بولا کہاں گیا تھا اور جان بوجھ کے گجرات میں کیونکہ بی جے پی کی شرکار تھی اس دوران اسی لئے وہاں پر یہ شکایت کی گئی تھی آپ کو بتاتے چلے یہی نہیں راہو الگانسی نے صاف کہہ دیا کہ فیلحال سجستہ والی بات ہی نہیں راہو الگانسی نے کہا کہ اگر اس کے لئے مجھے جیل بھی جانا پڑا تو میں وہاں بھی چلا جاؤں گا سوال یہ دوستو کہ جو کوٹ نے بھلے ہی وہ گجرات ہائی کوٹ ہو یا سورت ہائی کوٹ ہو سورت اور گجرات ہائی کوٹ کے فیصلے سے دوستو کہیں سے کہیں تک کوئی خوش نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ فیصلہ دوستو سویدھان کے تو خلاف لگتا ہی ہے بلکہ آپ ایک ایسے بول پر سزا دے رہا ہو جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کہا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرجے غلام نبی آزاد بولے بی جے پی بہت بڑے غلطی کرنے جا رہی ہے یہ تین سہ ستر جتنا آسان نہیں ہوگا دراصل دوستو ویسے تو غلام نبی آزاد آئے دن بی جے پی کی چاپلوسی کرتے رہتے کانگریس کے اوپر حملہ وار ہوگا جب سے وہ کانگریس سے نکلیں لیکن غلام نبی آزاد نے اس بار بات سج بول دی ہے اور یہ سج بات دوستو بی جے پی کو چوب جائے گی چوب اس لیے جائے گی کیونکہ بی جے پی خود بھی جانتی ہے کہ یہ قدم اگر اس نے اٹھا لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ پورے دیش میں جتنے بھی دھرم ہیں وہ بی جے پی کے اوپر حملہ وار ہو جائیں گے آپ کو بتا دیں غلام نبی آزاد نے کہا کہ بی جے پی اگر کیند سرکار اس کو تین سہ ستر کی طرح آسان سمجھ رہی ہے تو وہ یہ غلطی نہ کرے کیونکہ اس میں بہت سارے دھرم ہیں مسلم سماج آتا ہے پارسی آتے ہیں سکھ سماج آتا ہے ہندو سماج آتا ہے دوستو عیسائی آتے ہیں تمام جتنے بھی ہمارے دیش میں دھرم کے لوگ ہیں وہ تمام اس یونیفارم سیول کورٹ میں آئیں گے اب یونیفارم سیول کورٹ پہ اگر آپ کچھ خانون بناتے ہو یا پھر آپ اس پر کچھ پالیسیز لاغو کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک پہ نہیں پورے دھرم کے لوگوں پر لاغو ہوگی غلام نبی آزاد نے کہا کہ بی جے پی اگر اتنی بڑے غلطی کرے گی تو تمام جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں وہ سب بی جے پی پر ناراض ہو جائیں گے اور سب ہی بی جے پی پر حملہ ور ہو جائیں گے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا دوستو کہ ہر دھرم کے کچھ الگ رولز اور کچھ الگ ریگولیشنز ہوتے ہیں رولز اس لیے الگ ہوتے ہیں دوستو کیونکہ ہمارے دیش میں کتنے دھرم ہیں سب لوگ الگ الگ چیزوں کو پوچھتے ہیں کوئی بھگوان کو مانتا ہے کوئی اللہ کو مانتا ہے کوئی جیزیس کو مانتا ہے تو تمام تریخے کے لوگ ہیں جو اپنے اپنی شردہ کے حساب سے اپنے دھرم کو فولو کرتے ہیں لیکن اگر آپ یونیفرم سیویل کوڈ لاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے انہیں ان کی پرمپرائیں چھوڑنا پڑیں گی ان کا جو کلچر چلتا آ رہا ہے سالوں سے چلتا آ رہا ہے صدیوں سے بلکہ کہہ سکتے ہیں سالوں سے کیا صدیوں سے جو کلچر چلتا آ رہا ہے اس دنیا میں اس چیز کو ہٹانا پڑے گا اور یہ بی جی پی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کیونکہ اگر اس دیش میں دوستو اس کی ذرا سی بھی آگ بھڑک گئی تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ ان سرکار کو ستہ سے نکالنے میں جنتا ذرا سی بھی دید نہیں کرے گی کیونکہ اس میں سبھی دھرم کا نقصان ہے اگر یہ ہندو مسلم والا میٹر ہوتا تو بی جی پی بچ جاتی ہندو ہندو کر کے مسلمانوں کا نام لے کر لیکن یہاں تو میٹر جو ہے وہ سب کا ہے فیلحال چلی بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدائے دوست اگلی جو بولے خبنکل کاری پردان منتری نریندر موڈی نے دیا بیان راجستان میں بولے کین سرکار جو بھی یوجنائے بھیجتی ہے اس پہ کانگریز اپنا پنجا مار لیتی ہے اس کو جو ہے ہڑپ لیتی ہے جس کے بعد اب اشوک گھیلوت نے پردان منتری پر حملہ بول دیا اشوک گھیلوت کا کہنا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی چناوی مونڈ میں آگا ہے اور وہ چناوی مونڈ میں جیسے ہی آتے ہیں راجستان میں آ کر جھوٹ کی بکھلولی کرنے لگتے ہیں آپ کو بتا دے پردان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ کانگریز کا مطلب جھوٹ کی دکان کانگریز کا مطلب جھوٹ کا مکان کانگریز جھوٹی پارٹی ہے اور تمام طریقے کی انہوں نے باتیں بولی جس کے بعد اشوک گھیلوت نے کہا کہ پردان منتری کو کرناٹک میں جنتہ نے بتا دیا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے کرناٹک میں کانگریز بی جے پی کی ہار نہیں تھی بلکہ پردان منتری موڈی کی ہار تھی دوستو وہ سب سے بڑی ہار تھی اس لیے تھی کیونکہ پردان منتری نے ایک دن پہلے وہاں پر بہت بڑا روڈ شو کیے اتنی ساری ریلیاں کی جا جا کر لیکن اس کے بعد بھی جنتہ نے سکتہ سے اٹھا کر باہر پھیک دیا اور پچھلی بار بھی کانگریز کی ہی سرکار بنی تھی بی جے پی نے گرا کر وہاں پر اپنی سرکار بنائی تھی کرناٹک میں لیکن اس بار پھر سے ایک بار جنتہ نے کانگریز کو ہی بہت بڑے مارجن سے جتایا جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ دراصل بی جے پی میں دوستو بھگدلہ مچی بھی ہے اور معاملہ صرف اتنیہ سانی ہے بھارتی جنتہ بارٹی چاہے کچھ بھی کر لے دوستو دیش کی راجنیتی میں اس کا کوئی اسکوپ نہیں بچے گا آنے والے سمیں میں آج بھلے ہی وہ سکتہ میں لیکن جب دوستو سمیں آئے گا نا تو کسی بھی طریقے سے آپ دیکھ لینا کہ بی جے پی سکتہ سے بہار ہوگی اور بھارتی جنتہ بارٹی کا دوستو ایک جو اصلی چہرہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس سے ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ پردان منطری نرین موڈی ہوں یا بی جے پی کے تمام نیتہ ان کا پتہ بہت جلدی راجنیتی سے کٹنے والا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوست اگلی جو بڑے خبر نکل کار یا روین کے جیوال کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی اور ای ڈی روز جھوٹی خبریں چلا رہی ہیں اپنے چینلز پر دراصل آپ کو بتا دی ای ڈی نے آروپ لگایا ہے کہ منیس سوڈیا کے پاس دوستو لگ بگ دیر لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کی سمپتی ملی ہے جس کے بعد آپ کو بتا دیا ارون کے جیوال نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا کروڑ روپے کی سمپتی بتائے گی یہ بتا نہیں کتنے کروڑ کی لیکن اس کے اوپر اب ارون کے جیوال نے بی جے پی کو گھیرا کی جیوال کا کہنا ہے کہ فیلحال ای ڈی روز جھوٹی خبریں چلا رہی ہیں جبکہ منیس سوڈیا کے پاس ٹوٹل اسی لاکھ کی سمپتی ہے دوستو ان کا ایک پیسٹ لاکھ کا فلیٹ ہے اور ایک پانچ لاکھ کا بتایا جا رہا ہے اس کو لے کر کی جیوال نے بی جے پی کو جم کر گھیرا ارون کے جیوال نے کہا کہ ای ڈی اور بی جے پی روز جھوٹی خبریں چلاتی ہیں اور اس پر کہیں نہ کہیں دوستو سرکار اپنا رخ صاف نہیں کرتی ہیں یہی کارہ نے دوستو جو جھوٹی خبریں چلانے پر کین سرکار کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے آپ کو پتا ہوگا اب یہ حال ہی میں سپریم کورٹ نے فٹکال لگائی تھی اور کیندر کو اپنا رخ صاف کرنے کو کہا تھا کہ جھوٹی خبریں جو چلائی جاتی ہیں اس پر کین سرکار اپنا رخ صاف کرے لیکن ایک چیز صاف دکھائی دے رہی ہے کہ سرکار خود ہی چاہتی ہیں کہ جھوٹی خبریں چلیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج اسے زیادہ خبریں تو موڈی سرکار کے پکش میں چلتی ہیں جھوٹی اس لئے ان کو تو فائدہ ہی ہے اس سے اور یہی کارہ نے جو کیجی وال نے بی جی پی کو جم کر گھیرا ایرون کیجی وال نے وپکشی اکتہ پر بھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں نیوتا آیا ہے ہمیں بینگلورو بلایا گیا ہے کرناٹک میں لیکن کانگریز نے ہم سے کہا تھا کہ وہ مانسون سطر یعنی کہ جو سنسد لگنے والا ہے اس کے پندرہ دن پہلے یہ گھوشرا کر دے گی کہ وہ کیندر کے ادھیہ دیش کے خلاف ہیں لیکن اب تک کانگریز نے انہوں نے کہا کہ گھوشرا نہیں کیے ہم ویٹ کر رہا ہے کہ کانگریز گھوشنا کرے اس کے بعد ہی جو یہاں پر ایک پکشی اکتہ میں شامل ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں دوستو یہاں پر کیجی وال نے کہا تھا اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا درست اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی آپ کو بتاتے چلیں دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر گھرکش دیو نظر آئی ممتابینر جی بیجی پی کو لیا آلے ہاتھ دراصل آپ کو بتاتے چلیں ممتابینر جی نے بھارتی جنتا پارٹی کو گھیر لیا ممتابینر جی کا کہنا ہے کہ پشی منگال کی ہنسہ کی ذمہ دار بیجی پی ہے بیجی پی اپنے گنڈوں کو بھار سے لے کر آتی ہے اور بنگال میں ہنسہ فیلواتی ہے آپ کو بتاتے چلیں پنچاس چناؤں کے دوران وہاں پر جم کر دوستو کہ وہ ہوا ہنگامہ یہی نہیں ٹی ایم سی کے اوپر یہ آروپ بھی لگائے گا کہ ٹی ایم سی نے کئی بوتوں کی کیپچرنگ کرائی ہے جس کے بعد بوت کیپچرنگ کے معاملے میں بھی کئی جگہ ووٹنگ روکی دی گئی اب ممتاب انرجی نے بیجی پی کو گھیر لیا ان کا کہنا ہے پنچاس چناؤں میں بیجی پی نے بیمانی کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ بیجی پی ہی کرا رہی ہے ممتاب انرجی نے کہا کہ جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں بنگال میں ان سب سے زیادہ ہاتھ بیجی پی کا ہی ہوتا ہے وہ بنگال کو اشاند کرنا چاہتی ہے اسی لئے اس نے پنچاس چناؤں کے دوران یہ ہنسہ کروائی ہے آپ کو بتاتے ہیں دوستو بتا جا رہا ہے جو چناؤں تھے پنچاس چناؤں جو تیرسی بات ہے دوستو جو پنچاس چناؤں تھے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سرکار اور اس میں تعلیمین نہیں بیٹھا تھا کیونکہ ایک طرف جہاں ادھرن جن چودری کانگریز بھی ممتاب انرجی پر آروپ لگا رہی تھی تو وہیں دوسری طرف دوستو بیجی پی اور کانگریز میں وار چل رہا تھا صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پنچاس چناؤں کو لے کر بیجی پی اور ٹی ایم سی کے ساتھ رہتا ہے بات یہ ہے کہ فیلحال جو اس وقت سپورٹ ملنا چاہیے لوگوں کو وہ سپورٹ مل بھی رہا ہے پر کہیں نہ کہیں بیجی پی کی جو ایک جھوٹ کی دکان ہے وہ لوگ سامنے آ ہی جاتی ہے ممتاب انرجی نے صاف کہا کہ بنگال کی حنسہ میں بیجی پی سب سے بڑی بھومی کام ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خوابہ نکلک آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو کاجول کا بیان بولے ہمارے دیش کے نیتا جو لوگ جو ہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہیں اس لیے ہمارا دیش آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے اب دوستو اس بات سے بیجی پی کو تو بڑا برا لگے گا ظاہر سی بات ہے کاجول کے جو پتی ہیں اجی دیو گن وہ تو بیجی پی کے بہت بڑے بھکت تھے اور یہ بھی کبھی کبھی یوگی کی بھکتی کری لیتی تھی لیکن ان کا یہ بیان بیجی پی پر ہی سوال کھڑے کر رہا ہے جب یہ صاف کہ رہی ہیں کہ ہمارے دیش کی جو نیتا ہے وہ پڑے لکھے نہیں ہیں اس لیے ہمارے دیش آگے نہیں بڑھ پا رہا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے دوستو کہ موڈی شرکار کے اوپر سوال کھڑے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اجی دیو گن کی پتنی کاجول آپ کو پتا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ہی ارون کے جیوال نے پی ایم کی ڈگری کا مدھا اٹھایا تھا اور چوتھی پاس راجہ کی کہانی بھی سنائی تھی اب چوتھی پاس راجہ آلہ مددہ جو لوگوں نے کاجول کے اس اسٹیٹمنٹ سے جوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو بھئی اجی دیو گن کی جو پتنی ہیں وہ بھی مانتی ہے کہ ہمارے دیش کے جو نیتا ہے وہ پڑے لکھے نہیں ہیں اسی لیے ہمارے دیش آگے نہیں بڑھڑا اور اگر آپ دوستو سچ میں بی جی پی کے نیتاؤں کے ڈگری یا چیک کریں گے تو آدھے سے زیادہ درجن نیتاؤں کے ڈگرییاں تو فرضی نکلیں گی اور جن کی ڈگرییاں اوریجنل نکلیں گی وہ تھوڑا بہت ہی پڑے لکھے ہیں اس سے صاف دکھائی دیتا ہے دوستو کہ بی جی پی کی جو راج نیتی ہے وہ صرف اردگرد ہی گھومتی ہے بیسکلی اگر آپ کسی بیسک چیزوں پر بات کریں آپ بی جی پی کسی نیتا سے پوچھیں آپ کے ڈگری کھونسی ہے تو بی جی پی کے نیتا دوستو اپنی فرضی ڈگری ضرور دکھائیں گے اور یہی کارن ہے جو ان چیزوں پر سوال کھڑے ہوتے ہی ہیں موہا مہترا نے بھی ایک بار پوچھا تھا اور آرو بھی لگائے تھے لیکن پردان منطری نرین موڈی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا کہ بی جی پی میں دوستو کتنے ان پر لوگ بھرے پڑے ہیں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں ہنڈرڈ پرسن سچ کر رہا ہوں فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بی بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گا رہی ہے شرط پوار نے بی جی پی کو دیا بڑا جھٹکا بولے میں اپنے انتنگ سمیں تک راج نیتی میں سکریے رہوں گا آپ کو اتازے چلے شرط پوار کون کے بھتیجے حجید پوار نے کہا تھا کہ وہ 83 سال کے ہو گئے ہیں اور انہیں جو اب راج نیتی سے سنیاس لے لینا چاہیے لیکن اس کے اوپر شرط پوار نے بی جی پی کو گھیر لیا شرط پوار کا کہنا ہے کہ میں چاہے تریاسی کا ہو جاؤں یا نوے کا ہو جاؤں میں راج نیتی نہیں چھوڑوں گا شرط پوار نے کہا کہ راج نیتی میں عمر کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے گیان کا لینا دینا ہوتا ہے اور وہ میرے پاس ہے دسال آپ کو اتازے شرط پوار کی انسی پی میں ٹوٹ کے بعد شرط پوار بی جی پی اور اپنے بھتیجے عجید پوار کے اوپر حملہ ور ہے شرط پوار نے صاف کہا کہ فرحال بی جی پی اس راج نیتی کو ختم کرنے کیلئے ایسا کر رہی ہے دراصل کوئی بھی اگر سچ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا بی جی پی پر بھاری پڑتا ہے تو بی جی پی یا تو اس کی صدستہ چھین لیتی ہے یا پھر دوستو بی جی پی کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کر اپنی راج نیتی کو تیز کر دیتی ہے بس یہی کارن ہے جو اس کے اوپر شرط پوار نے بی جی پی کو گھیر لیا پوار نے صاف کہا کہ فرحال اپنے انتنگ فمے تک سکریے رہوں گا آپ کو بتاتے چلیں عجید پوار نے یہ دعویٰ ٹھوکا ہے کہ شرط پوار کی انسپی جو ہے اس پر اب ان کا حق ہے اس کے نام اور سمبل پر بھی حالانکہ عجید پوار یہاں پر شرط پوار نے صاف کہا ہے کہ وہ اپنی اس پارٹی کے نام اور اس کے لیے لوگوں کے لیے اپنی جان کر دیا ہے پہلے تو وہ صرف سرکار ہی گراتی تھی اب اس نے نیا کام شروع کیا ہے شیف سینہ کے بات سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے چنانو آئگ نے شیف سینہ کا سمبل اور نام الٹا اکنا شندے کو دے دیا جبکہ وہ سمبل اور نام دوستو ادھو تھاکرے کپ کی پارٹی کا ہے اور یہی کارن ہے جو اب اس میں سوچا کہ انسپی کا بھی نام اور سمبل چھین لیا جائے تاکہ آنے والے جو الیکشنز ہیں دو ہزار تیئیس کے جو پانچ راج جمع ہونے والے اس میں بی جے پی کو فائدہ ملے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک ڈریکنگ کی طرف بجائے دستو اگلی جو بلے خب انگل کہا رہے ہیں سی ایم شیوراج سنگھ چوہان نے دھوئے تھے آپ کو بتا دے جس آدی واسی کے اوپر پیشاب کیا گیا تھا اب اس آدی واسی کے شیوراج ماما نے پیر دھوئے تھے اب کانگریس کے نیتا نے جا کر ان کو جو ہیں ہاں پر پورا مو دھولایا اور پورا اسنان کیا ہے گنگا جل چھڑک کر دراصل آپ کو بتاتے چلیں یہ جو پیشاب والا کانڈ نکل کر سامنا آیا تھا اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوا اب یہ معاملہ بی جے پی جہاں ایک طرف دبانا چاہ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف کانگریس اس مددے کو تل دے رہی ہے تاکہ یہ مددہ اور آگے تک جائے آپ کو بتاتے چلیں جن کے اوپر بی جے پی نیتا نے پیشاب کیا تھا ان کے پیرد ہوئے تھے لیکن کانگریس کے ادھیکش ہیں جلا ادھیکش ہیں گیان سنگھ انہوں نے جو یہاں پر ان کے اوپر ان کے مو پر اوپر جا کر گنگا جل چھڑکا ہے اور ان کو شد کیا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ راج نیتی ہو گئی ہے تیز مددے پردیش کی راج نیتی میں اب بھوچا لانے والا ہے جہاں ایک طرف کانگریس اپنا زور دکھا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف بی جے پی بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بھی اس راج نیتی پر سکرے ہیں لیکن اگر سروے کی بات کی جائے خاص کر کے سی ووٹر کی تو آپ کو بتا دے کانگریس پرچند بہومت کے ساتھ مددے پردیش میں اپنی سرکار بنائی گی کیونکہ جو سروے ہیں وہ تو یہی کہتا ہے کہ کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کر مددے پردیش پر پھر سے ابرے گی پچھلی بار بھی کملنات کی سرکار بنی تھی حالانکہ سندھیا نے سرکار کو گروا دیا تھا لیکن آپ کو بتا دے چلیں اب کی بار راج نیتی کچھ الگ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے مددے پردیش کی جتنے سروے ہیں اور کانگریس کے جو عروف ہیں بی جے پی کے اوپر بھرشتہ چار کا اور یہاں پر تو اسی سے ستر پرتیشت بھرشتہ چار کی بات کر رہی ہے کانگریس یہاں پر بھی کانگریس نے وہی مددے اٹھائے جو اس نے کرناٹک میں اٹھائے تھے یعنی کہ کرناٹک ایکول تو کرناٹک جو ہے اور جو مددے پردیش ہے ان دونوں کو کانگریس نے ایک ہی مددوں میں گھیر رکھا ہے کرناٹک تو کانگریس نے جیت لیا ہے لیکن اب بی جے پی مددے پردیش کا نمبر ہے یعنی کہ ایم پی میں اب کانگریس نے وہی کھیل کھیل ہے جو اس نے کرناٹک میں کیا تھا فرحال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے